اب آپ نے ایم اے کیا گورنمنٹ کالیج صاحب نے بھی آپ کلاس فیلوس تھے ہاں جی کلاس فیلوس تھے اشفاق صاحب زمانے میں کیسے تھے اب تو غیر بہت اچھے ہیں نہیں زمانے میں بہت اچھے تھے نہیں زمانے میں بہت اچھے تھے مجھے آپ کو کیا چیز پسند آئی نہیں جی مجھے تو غالبا ہمیشہ حسن ہی اچھا لگتا ہے سباہ اللہ اچھا اور اس معاملے میں میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی کہ کوئی صاحب جمال ہو تو دل کو ضرور کھیشتا ہے اور جھوٹ سے اس معاملے میں آج کل لوگ بولنے لگیں کہ ان کی صفات دیکھ کر میں مائل ہوئی یا میں نے ان کی سخاوت دیکھی یا میں نے دیکھا کہ یہ کتے کو پیار کر رہے تھے پالا پالا کر رہے پیادہ سے دیکھ کر رہے اور خیر و بک کی جو انہوں نے مثال دی کہ اس کی یہ جنگ میں شریک تھے ایسی کوئی بات نہیں آتے جاتے نشست و برخات چلتے اچھے کپروں میں اچھے گفتگو اس سے خوبصورت کرتے ہیں اس سے خوبصورت کرتے ہیں ہاں جی یہ تو اب گفتگو تو ان کی اور ترہ کی ہو گئی ہے پہلے ان کی یہ شرط ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس بیٹھا تھا پھر اٹھ نہیں سکتا یہ ان کی ہاں جی آپ بہترہ کی بیسیں بھی بھی کننے لگ ہیں آپ کو آپ ہمیں کیا پہلی جب گرمنٹ کالیج دیول میں ہاں باپس ہیں دیکھیں آپ کی اپا آئی تھی کنیر سے تو انہوں نے بی اے جو کیا تھا وہ میتھمیکس میں کیا تھا تو پتہ ہی اردو ان کو بلکل نہیں آتی تھی تو ان کے دل میں بطنی کیا جنرل پیدا ہے کہ میں نے اردو میں ہمیں کرنا بخاری صاحب وہ زمانے میں پرنسپل تھے اے ایس بخاری جی تو سوفی صاحب نے انہوں نے ملکے اور ایک خاجہ صاحب آگئے تھے خاجہ منظور صاحب تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر ایک کلاس چلانی ہو دیکھیں تو میں تو یہ کر چکا تھا بہت لائکا ایک آدمی گھومتا تھا ایک میری کتاب بھی چھپ رہی تھی ان دنوں تو انہوں نے کہا کہ ہم کلاس کرتے تو یہ بھی آگئی تین اور خواتین کی تین ہم لڑکے تھے تو اس ان کو خوف تھا کہ میں اردو میں کیسے کروں گی لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کریں ان کی صحبی طرح سے نے کہا تھا کہ یہ ذہین لڑکی ہے اس کو کروالے ہمارے پہلے پہلے یہ جو امی ایس پہ آ جائے گی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی جس کو جو ہمدردی کو ہمدردری لکھتی ہے اور خوش مند کی مین ہے سے پہلے آ جاتی اس کو تو یہ کس طرح سے پاس ہوئی لیکن خیر پڑنا شروع ہم تو سب کو جانتے ہی تھے ہم تو کوئی لکھے آجاتے ہیں ہم نے کوئی توجہ نہیں دی پڑھنے تو جب پہلے ہمارا کوارچلی گرامینیشن ہوا تو اس میں بھانو کچھ سیاہ فست ہم پیچھے تھے ایسا اس بات نے جہاں مجھ میں غیرت پیدا کی وہاں شرمندگی کا بھی احساس ہوا اور پھر کہا کہ آدمی محنت کے ساتھ اور کوشش اور لگن کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے بھی اس کے ساتھ میں نے شروع کر دی لیکن اس معاملے میں یہ بہت کافی آگے تھی میں نے محسوس کیا کہ جو چیزیں مجھ میں بہت کم ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک قابل تعریف بات ہے جو اس زمانے میں ہمارے کیونکہ جیلسی کم ہوتی کم کیا ہوتی نہیں یہ پتہ نہیں ہوتا میں لی بہت زمانہ سال آہور کا میں سن 48 کا ذکر کرنا ہوں تو جب بہت سے لوگ مالور پر کھڑے ہوگے لوگوں کی کاروں کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے کہ کسی خود تورت ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جلن کے ساتھ پہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور میں مکہ معلوم ہے اس کے اوپر تو ہم نے ان کو دیکھا تو ان نے یہ ساری خوبیوں کو جب نمائی پایا تو پھر میں نے کہا مجھ میں تو یہ خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ ان خوبیوں کو اٹھا کر گھر لے سکتی ہے تو پھر ان سے درخواست کی کہ میں نہیں بن سکتا ایسا کمال کاظمی آپ کمال صاحب چلیں آپ اشواج صاحب کی اس معنے میں جب یہ سلسلہ ہوا اور ان خواہشدار کی ان کی تلخواہ وغیرہ گاڑی شاڑی ان میں کوئی نئے کرولا شرولا لے کے یا موٹر سائیکل بڑی آلہ اس معنے میں لڑکیاں محبت میں گرفتار ہو جاتی تھیں اور مرد بھی ہو جائے کر تھے جو کہ آج کل رواج نہیں رہا آج جب لڑکی محبت کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے ضرور دیکھتی ہے کہ یہ سائیکل پر تو نہیں آنا یہ آج میں اپنی کسی بھانجی بھتیجی میں آپ چھوکے میں سائیکل چلا رہا ہوں اچھا یہ بھی ہے جا آپ کو پسندتی ہے یہ نہیں میں نے دیکھا اچھا یہ ایشو آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ گھر جائیں گے کپڑے کیسے ہوں گے بغیرہ بغیرہ غالباً میرے دماغ میں تو آج بھی یہ کنسیڈریشن نہیں ہے اپنے شاہد سب کوئی جہیز بغیرہ کی بھی آدمی کا پیسے نہ ہوں تو وہ بھی سوچتا ہے کہ ہم دونوں فقیر آدمی تھے فقیر ہی رہے ہیں اور اللہ جنہیں چاہت ہو ایسے ہی چلے جائیں گے اور کوئی ہمیں جو کنسیڈریشن ہم دونوں میاں بی بی کو ہیں نجی غالباً شہد میں کسی اور کو نہیں